نمسکار میں ہوں پرشاند کٹھارے ہمارا مقصد ایک بہمکت سماس دینا جن کی ہر دس فقط سے آپ کو آگاہ کرنا ہر وہ چہرہ بھی نکاب کرنا جو آپ کا آگونے گاہ ہے اور آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں جن کی کالی دنیا کے ان چہروں کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھتے رہیے انکاؤنٹر سنگم نگری لعباد کی چہل قدمی اس وقت تھم گئی جب علاقائی لوگوں کی نظر اس بند سوٹکیس پر پڑی جسے کھولنے کی درکار نہیں پڑی کیونکہ سوٹکیس کے بھی تر قید خوفناک سچ باہر جھاک رہا تھا جس نے ہر طرف سنسنی پھیلا دی نہیں سنی کسی نے اس کی آہد اس نے تبعے پاؤں دی دستر نظروں سے بچ کر فیکا سوٹکیس اہل سبح علاقے میں مچا ہر کم جب ٹفل بیت کا سچ ہوا بے پردہ بند سوٹکیس میں کہے خونی سٹ سنگم نگری لہباد کا ساؤت ملاکہ علاقے کے باشندے اور سڑک سے گزرنے والے راہگیروں کی نظر جیسے ہی اس بہتے نالے کی طرف گئی ہر کسی کی چہل قدمی تھم گئی بند سوٹکیس کو دیکھنے والوں کی بھیڑ امرتی چلی گئی نالے میں سوٹکیس ملنے کی خبر علاقے میں آگ کی طرف فیل چکی تھی تو بھلا پولیس اس سچ سے کیسے انجان رہتی خبر ملتے ہیں اس سانی پولیس نے موقعہ بارداد پر دستک دی جہاں سوٹکیس کو کھولنے کی درکار نہیں تھی بلکہ بند سوٹکیس کا اگلا حصہ خود بخود کھل چکا تھا اور وہ خوفناک سچ ہر کسی کی نظروں میں قیب تھا جسے دیکھ کر اس سانی لوگوں کا ذہن خوف سے بھر گیا موقع پر موجود پولیس سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سوٹکیس میں بند کر کے گمنام مہلا کی باڈی کس نے ٹھکانے لگائے جی ہاں بند سوٹکیس میں ایک مہلا کی لاش پڑی ہے جسے پڑی بے رہنی سے موت کے گھاٹ اتھار دیا گیا اور سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی لاش نالے میں ٹھکانے لگا دی گئے حالانکہ کافی جدو جہد کے بعد گمنام مہلا کی گیٹ باڈی باہر نکالی گئے فورنسک ایکسپورٹ اور فنگر پرنٹ ایکسپورٹ کی مدد لی گئے مہلا کی پہچانس رشت کرنے کی جیتور کوشش شروع ہوئی لیکن پولیس کے ہاں کوئی کامیابی نہیں لگی گمنام مہلا کون تھی اس کے عمر کتنی تھی کہاں کی رہنے والی تھی کیا مہلا شادی شدہ تھی یا پھر اس کا کسی سے پریم سمبند تھا آخر کون تھے وہ بیرہم قاتل جنہوں نے اجیاد مہلا کی نرممتہ سے ہتیا کی اور سوٹکیس میں باڈی کو توڑ کر بند کر دیا اور گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی لاش کو نالے میں ٹھکانے لگا دیا گیا پولیس کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں صرف باڈی کو دیکھ کر اس کے عمر کا آقلن کیا گیا یہ مہلا پچیس سے تیس سال کے بیچ کی رہی ہوگی لیکن اس کی ہتیا کی وجہ کیا ہے سوالوں کے ادھیر گن میں اُلجھی سنگم نگری پولیس اس کیس کی میسٹری میں اُلجھی ہوئی ہے پولیس سمجھ نہیں پا رہی کہ گمنام مہلا سنگم نگری کی رہنے والی تھی یا پھر کسی اور جنپس سے اس کی باڈی الہاباد میں ٹھکانے لگائی گئی ایک تھانا کوتوالی میں ساؤت مالاکہ چھتر میں ایک مہلا کی ڈیڑوارڈی ملی ہے سوٹکیس میں جو ہے اس میں پانی بھی بھرا تھا جو ہے اب یہ لگ بھگ پچیس تیس سال کی مہلا ہے جو ہے اب اس کا پی ام کی لیے بھیجا جا رہا ہے اور اس میں ٹیمیں بنا دی گئی ہے اور اس کا جلد سے جلد ہم پتہ لگائیں گے اور ابھی تم گی رپتہ کریں گے کیا کسی نے مہلا کو کڈناپ کر کے مات کے گھاٹ اتارا کیونکہ گمنام مہلا کسی اچھے گھر سے تعلق رکھنے والی لگ رہی تھی تن پر پڑے کپڑے اور شک اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کی ہو نہ ہو لڑکی کسی بھلے گھر کی رہی ہوگی مگر کس لیے اس کی ہتیا کر دی گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ مہلا کسی انہونی کا شکار بنی ہو کسی درندے نے اس کی عزت پر حیوانیت کے پنجے گرائے ہو پولیس کے لیے واردات ایک سردرد ہے کیونکہ گمنام مہلا سے جڑا ایسا کوئی سراغ یا پھر ثبوت ہاتھ نہیں لگا جس سے اس کی پہچان پر مہر لگائی جا سکے لہذا پولیس نے آس پاس کے جنپدوں کی پولیس سے سمپر بنانے کا من بنا لیا ہے کیا کوئی مہلا لاپتہ ہوئی ہے ہو سکتا ہے بردک مہلا کی تصویروں سے اس کی پہچان سنشک کرنے میں پولیس کو مدد ملے ان کے مہلا کے پھوٹوگراؤپس لیے گئے ہیں اور ہم ہر جگہ پرکاسید کریں گے اور بھی بانے کے لوگوں سے پتہ کرائیں گے جو ہے آس پاس بانے کے جو ہے بھن بھن مادموں سے جیسے ہی سناکت ہو جاتی ہیں اس میں آگرم کا روائی کی جائے گا ایک سوٹکیس میں سائت ملاکہ چھتر اتھانا کتوالی کا ہے وہاں پہ نالا ہے اس میں ایک بڑا سوٹکیس تھا اس میں بارڈی بھر کر کے اس میں ڈالی گئی پولیس نے شوق کو قبضے میں لے کر پوش موٹم کیلئے بھیج دیا ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکی ہے کہ گمنام مہلا کی حتیات کتنے دنوں پہلے ہوئی کس حالات میں ہو کس طرح اس کی حتیات کی گئی یعنی پوش موٹم ریپور اور پڑوسی جنپدوں کی پولیس اس کیس سے جڑے اہم کڑی ہیں جن کے صحیحوں کے بینا گمنام مہلا کی مرمشتی کو سلجھانا پولیس کیلئے ایڈی چوٹی ایک کرنے کے برابر روین رکمار الہاباد سمچار فلس نہ کسی سے رنجش نہ ہی کسی سے کوئی انبن پھر کس لیے الائس ایجنٹ کارل لہو بہایا گیا آج اس سوال کے جواب میں آزمگر پولیس پسینہ بہا رہی ہے اور پیڑت پریبار صرف ایک سوال کر رہا ہے کیا قصور تھا ان کا کس لیے چھین لی گئی ایک بے گناہ کی زندگی سات اپریل دوہزار سولہ کی دیر شام آزمگر کے صدر اسپتال کے باہر اس وقت اپرا تفریم مچی جب ایک بے جان شریر کو کھونت پر ہسپیڈرائز کروانے کی کوشش کی گئی صرف اس امید میں کی کسی طرح سے بے گناہ کی جان بچا لی جائے جی ہاں اس ٹریچر پر نڈھال پڑے پچپن سال کے پیشے سے الائس ایجنٹ شیام بیاہری چوبے آج اس جہاں سے رخصت ہو گئے ان کے جسم میں ایک کے بعد ایک تیلیاں اتار دی گئیں مگر نہ تو اس پریوار کی کوشش رنگ لائے نہ ہی ڈاکٹری علاج کی ضرورت پڑے ہسپیٹل کی دہلی سے چند فاصلے کی دوری پر شیام بیاہری نے دم توڑ دیا آج شیام بیاہری کی علاج کے اردگرد کھڑا پریوار ان کے ڈھکے چہرے کو بار بار ہٹا کر نہار رہا ہے جانتا ہے کہ اب ان کا چہرہ انہیں دیکھنے کے لیے کبھی محسر نہیں ہوگا اب شیام بیاہری چوبے کہیں اٹھیں گے لیکن کون تھے وہ قاتل جنہوں نے بے گناہ شیام بیاہری کو گولیاں ماری واردات کی اطلاع پر پہنچے پولیس کے آلاف سر اس وقت پوشتاش کر رہے ہیں جیسے اس مردل کی وجہ سامنے آ سکے لیکن پریوار نے نہ تو کسی رنجش کی بات بتائے نہ ہی کسی انبن کی جیسے قتل کی وجہ کی تصدیق ہو سکے سر ہم لوگ بڑھیں گیتے سبجی لینے لئے اس کے بعد وہاں سے لاؤٹ رہے تھے ملک چاہ پانی پیک ہم لوگ پھر وہاں سے لاؤٹے اس کے بعد جا رہا تھے گھر گھر پہ جا رہا تھے اس کے بعد تین آدمی موٹر سائکر سوار تھے ہم لوگ کو روکا ہم لوگ رکے رہے ہیں سر چاچا ہمارے اکیلے تھے اس کے بعد وہ رک گئے ان کو گولی مار دی ہیں سر کتنی گولی مار رہے ہیں ایک سر میں مار رہے ہیں ایک چھاتیب سر مار رہے ہیں کیا کچھ لور کی رہے سے یا کالیو سے آپ نے نہیں ہے کسی کوئی رنجز نہیں ہے نہیں نہیں کسی کوئی رنجز نہیں ہے نہیں نہیں کسی نہیں ہے سر نہیں نہیں کوئی نہیں ہے چاکر سر جی الائسی کے ایجن سر ہے بال بچے دار اور اپنی ذمہ داریوں سے مقت ہو چکے شام بیہاری چوبے اپنی بچوں کی شادی کے بعد بالکل نشند تھے روز مرہ کی طرح بازار نکلے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی بائک سوار الائسی ایجن سر شام بیہاری چوبے آزمگر کے تھانہ اترولیہ کے بڑھیا بازار کے قریب پیلوا موڑ پر پہنچے گھات لگایا بائک سوار تینوں پرادھیوں نے ان کا پیچھا کیا اور ایک کے بعد ایک تین گولیاں بے دھیجا کتار دیں گولی چلتے ہی علاقے میں ہر کم مچ گیا کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ گولیاں کس پر اور کیوں داگی گئی کسی طرح سے لوگوں کی حلچل ختم ہوئی اور بازار میں موجود لوگوں نے موقع کا رکھ کیا تو زمین پر نڈھال شام بیہاری چوبے خون سے سنے پڑے ملے جن کو ایک گولی سر میں لگی تھی تو دوسری پیٹ میں اور تیسری سینے میں اتار دی گئی تھی بیچ بازار بھیڑ دیکھ شام بیہاری کے بھتیجے رک گئے جو قتل سے پہلے اپنے چاچا شام بیہاری کے پیچھے سے آ رہے تھے جیسے ہی ان کی نظر تھمی ہر کسی کا دل اور دماغ ماتم سے بھر گیا آن انفانن میں شام بیہاری کو ہسپٹل بھیجنے کی تیاری کی گئے لیکن افسوس شام بیہاری کی جان نہ بچائی جا سکی یہ ایک شام بیہاری چوبے ہیں یہ لائسی کے ایجنٹ ہیں یہ بڑھا بجار سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک موڈرساکری پہ تین لوگ سوار تھے سامنے سے آکے ان کو روکا اور اس کے بعد بتاتے ہیں ان کو گولی مار دیا گا مہرالت میں ان کی گھر والوں نے گھر والے لے کر کے یہاں پہ ہسپتار آئے جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے سیس جو موٹیف ہے کیا کارن ہے اس کی جان کا رکھی جا رہی ہے میں نے بتاتے ہیں کہ ایک موڈرساکری پہ تین لڑکے تھے اب ان کے بارے میں کوئی اور آئیڈیا نہیں ہے پتہ گیا جا رہا کہ ماملہ کیا ہے اور گھرنا کیوں گئی اس واردات کے بعد کئی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کس لیے کھونی عبارت گڑھی گئی کیا شام بیہاری کی کسی سے کوئی رنجشت تھی کیا پھر جائیڈاد کو لے کر کہا سنی ہوئی تھی پیڑ پریوار پر صدمہ حاوی ہے کوئی نہیں جانتا کہ شام بیہاری چوبے کی بری سڑک پر ہستی کس نے مٹائی کہیں ایسا تو نہیں کی گئی ہو لیکن موقعہ واردات سے ملے سراغ اور سبور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کاتلوں کا مقصد لوٹ پارٹ تھا ہی نہیں تو آخر وجہ کیا تھی بھلا ایک بزرگ کو تین گولیاں مارنے کی کیا درکار پڑھی جو اپنی آدھی زندگی جی چکے تھے مارنے والوں نے گولیاں یہی سوچ کر دا گئی کہ کسی بھی حالت میں شام بیہاری بچنے نہ پائے یعنی کھونی کہانی گڑھنے والا کوئی انجان نہیں ہے بلکہ بہت قریبی ہے جس سے پریوار یا تو انجان ہے یا پھر انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے اور جب تک سچائی سامنے نہیں ہوگی تب تک اس کیس کو ورک آؤٹ کرنا پولیس کے لیے ایک سردرد ہے مرحل انکاؤنٹر میں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دکھائیں گے ہ آئی وی نے کروایا کھون میاں بیوی کے بیچ وشواس ہی وہ کڑی ہے جو دونوں کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے لیکن بریلی کی اس پتنی نے تو اعتبار کو ہی چکنا چور کر دیا درکتے رشتوں کی ایسی خوفنا کہانی لکھی جہاں نہ صرف بھروسہ زکمی ہوا بلکہ پاک رشتے کی پریبھاشہ بدل گئی آپ بھی دیکھئے اس بے غیرت بیوی نے کس لیے اپنی مانگ کا سندور مٹا دیا بریلی کی تھانہ بھوجی پورا گاؤں کھمریا کا باشندہ چالیس سال کا شادی شدہ اوم پرکاش اپنی پاریواری گنبن سے عزیز ہوا تو بیوی کے مائکے میں زندگی بسر کرنے لگا گھر بار کا سوڈا کر گھر جمائی بن گیا لیکن ایک دن اس کا یہی فیصلہ غلط ثابت ہو جب اوم پرکاش کی ہتیا کی ساجش رچی گئی مگر یہ نوبت کیوں آئے اور کس نے اوم پرکاش کی ہتیا کی عبارت گڑھی چلیے آپ کو تفصیل سے سناتے ہیں کہ جیسے اوم پرکاش نے اپنی دھرم پتنی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا دراصل غیرت بیوی نے اوم پرکاش کو ایسی سجا دی کہ سن کر حیرانی ہوگی آپ کو کہ اوم پرکاش جب ایچایوی سے گرست ہوا تو بیوی نے پتی اوم پرکاش سے دوریاں بنانی شروع کر دی بجائے اس کے کہ پتی اوم پرکاش کو اس لائلاج بیماری کے دنش سے باہر نکالا جائے بیوی بے وفا بن گئی غیر مرد کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا اور جب اسے لگا کہ پتی اوم پرکاش راہ کا روڑا ثابت ہوگا تو رش ڈالی سحاب کے قتل کی ساجش جہاں بیوی نے اپنے پریوار کے ساتھ مل کر نہ صرف پتی اوم پرکاش کی زندگی مٹھائے بلکہ لاش کا انتیم سنسکار کرنے کی کوشش کی جس سے اس کے گناہوں پر پردہ پر جائے مگر صحیح وقت پر پہنچے اوم پرکاش کے رشتہ داروں نے ساجش کے تانے بانے کو دھیڑ دیا اوم پرکاش جی تھوئے وہ میرے چاچا جی تھے اور اپنی بائیو سے اتیادھک پریم کرتے تھے جس کے چلتے وہ اپنی سسرال میں رہنے لگیتے جا کے اور ابھی کچھ دن پہلے پتا چلا کہ انہیں ایچ آئی وی ایڈز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی پتنی نے ان سے دوریاں بڑھا لیں اور ان کی بیوی کا جو ابھی سمبند کسی گاؤں کے ہی لڑکے سے تھے جس کے چلتے انہوں نے ہمارے چاچا جی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی لاکھوں کے مالک اوم پرکاش نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس بیوی پر اس نے بھروسہ کیا جب اس کی دھرم پتنی نے اس سے آنکھیں چُرائی ہوں گی اسے نظر انداز کیا ہوگا مگر خود کی زندگی سے ٹوٹ چکے اوم پرکاش کسی سے اپنی بیتا نہیں سنائے زہر بن چکی زندگی کو جیتا رہا جہاں ایک نہ ایک دن اس کی مات ضرور آتی لیکن اس سے پہلے ہی خوفناک عبارت گردی گئی گلہ گھوٹ کر اوم پرکاش کا دم نکال دیا گئی اور کسی کے کان تک اوم پرکاش کی چیخ تک نہیں گئی ان کے یہاں ایک چودری رہتا ہے اس کے ساتھ ان کے عویت سمبند تھے انہوں نے دیکھا تھا تو اس بات کو گھر پہ آ کے بتایا تھا تو کہہ رہے تھے اب میں بہاں نہیں رہوں گا باپس آوں گا پھر یہ بہاں باپس گئے پھر آنے ہی نہیں دیا وہ یہاں آنے کے لیے کہہ رہے تھے مجھے بہی رہنا میں نہیں رہوں گا یہاں پر میں اپنے گھر رہوں گا جا کے تو آنے نہیں دیا پھر ایک بار دوبارہ پانچ تاریخ کو انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ان سے رہا نہیں گیا اور بولے میں گھر جا رہا ہوں اور یہ سچائی سب کو بتاؤں گا کہ تم لوگوں کے بیچ میں عویت سمبند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات اٹھے نہ کسی کو پتا نہ چلے یہی کہ یہی دب جائے تو ان کا گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی ایچ آئی بی پوزیٹیو اون پرکاس جیسے نجانے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو پیار اور سنیح کے بھوکے ہوں گے سکاراتمک سوچ کو لے کر کتنی خوششیں ہوتی ہوں گے کہ ایچ آئی بی پوزیٹیو مریض خوشحال زندگی بسر کر سکیں لہٰذا اس کے لیے کاؤنسلنگ ہوتی ہے سماج میں سامانے بیوہار کو لے کر جاگ رکھتا کارکرم چلائے جاتے ہیں لیکن ان سب کا کیا نتیجہ نکل بیوی بیگارت بن کر بیوہ فائی پر آتر ہو گئے شوہر کے خون سے ہاتھ رنگ دی اور اس بات کی تصدیق تو تب جب پولیس نے اون پرکاس کی لاش کو کپڑے میں لے کر پوزیٹ موٹم کے لیے پھئی جائے جہاں پی ایم ریپورٹ سے یہ بات سامنے آئے کہ اون پرکاس کی موت کی وجہ قدرتی نہیں بلکہ ساجش اون پرکاس نام کے وقتی کہ گلہ دبا کر حکیہ کی گئی ہے سرو میں تو گاؤں والوں نے اور اس کے سسوال والوں نے بتایا تھا کہ اس نے آت مکہ کی ہے بعد میں پوزیٹ موٹم ریپورٹ میں یہ سامنے آیا تھا اس کے گلے پر جو چھوٹا میں نسان ہے وہ گلہ دبا کر کی گئی حکیہ ہے اسٹرنگ لیسن پایا گیا تھا اور جو پولیس کو اپنی جانتاری ملی ہے اس کے انسار یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا پتنی ہے اس کے کسی یہ سنبند تھے سنبند موقع جو بنا پر ہتیا کی گئی ہے آج اس بارداد نے رشتوں کو سسکنے پر مجبور کیا ہے درختے رشتوں کی وہ خونی سچائی اجاور کی ہے جہاں وشواس شلنی ہوا بےوفا بیوی کی کالی کرتوس سامنے آئی کہ انسان پیار کا بھوکا نہیں بلکہ پیسوں کا بھوکا ہے جس کی نظر میں پاک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ورنہ بریلی کی بیوی بےوفا بن خونی نہ بن دی اس دولے کے کئی ارمان تھے لیکن خواہشوں نے اس کے ارمانوں کا دم نکال دیا جب لالچی دولے کو سبق سکھا گیا جو یہاں شادی سے پہلے دولے نے مانگی کار تو دولہن پچھنے دولے کو پہنچا دیا تھانے جہاں صفائی دیتے دولے کی زبان نہیں دھک رہی مگر دولہن پچھنے تو بھرپائی مانگ رہا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ شادی کے منڈک کے قریب جگمگاتا شامیانہ مہمان نوازی کی پوری ویبستہ اور تھانے پر عشق بہاتا دولہ آخر مازرہ کیا ہے خانے کی پلیٹیں جس کی تس پڑی ہیں دہج میں دی گئی بائی واشنگ مشین کولر اور ٹرک کے بھیتر وہ پورا ساجو سامان پڑا ہے جسے دولے پکش کی مانگ پر پوری پی گئے تو بھلا کس لیے مہمان آپس میں واد بیواد کر رہے کیوں نہیں دعوت کا مزہ لے رہے اور دولہ شاہد کیوں فوٹ فوٹ کر رو رہا ہے وہ بھی تھانے کے بھیتر دراصل دولہ شاہد کی خواہشوں کا دم نکل چکا ہے کیونکہ دولہ شاہد نے نکاح سے پہلے دس لاکھ روپے اور آٹھ لاکھ کی کار کی مانگ کی اور نہیں دینے پر دولہن پکش کو دھمکی دی کہ وہ نکاح نہیں کرے گا ایسے میں دولہن پکش کی ناراضگی جائز ہے غصہ تو آئے گا ہے کہ گھر کی دہلیز پر کھڑا رشتہ جوڑنے آیا دولہ نہ صرف دہیش کی مانگ کر رہا ہے بلکہ عزت مٹی میں ملانے کی دھمکی دے رہا ہے دولہن پکش نے بھی تھان لی کہ بہت ہوئی خاترداری اب دیسی خاترداری کی ضرورت ہے تو دولہ پکش کو بنایا بندھگ پہلے جمکر کی پھٹائی اور پھر بچی کسر دولہ شاہد پر نکال پیٹتے ہوئے تھانے کی دہلیز پر پہنچا گیا یہ ہم سے دس لاکھ کی مانگ کرنا چاہ رہے نگت اور آٹھ لاکھ روپا لی گاڑی مانگ رہے چار پئیوں کی اس وجہ سے ہم نے سنا تو انہیں مار پیٹ کری کہنے لگے کل کو تمہارے سہت پر مانا ہم تمہارے گولی ماریں گے تو اس کر کے ہم نے نکہ نہیں دینا چاہ رہے لڑکیوں گئے اس بات پر ہماری بات بگڑ گئی ہے جو ہمارے چیز جیور جا رہا ہے وہ دل باتوں وہ انہیں پہ ہے ابھی ہمارا سب کچھ انہیں پہ ہے جو ہمارے سگائی کے پیسے ہیں وہ ان سے ہمیں دلاو ہمارا جو خرچہ ہویا ہے وہ ہمیں دلاو میرک کے تھانہ کم کر کھیڑا علاقہ سادھوپور کے رہنے والے اقبال کی بہن کا رشتہ تھانہ کھرکاندہ کے گاؤں سیدپور کے رہنے والے شاہد سے تیہ ہوا دلہنپکش خوش تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے لیکن مقرر تاریخ پر بارات آئی تو دلہنپکش کا اُس سچ سے بھی سامنا ہوا جہاں انہیں بہت تکلیف ہوئی کیونکہ رشتہ جوڑنے آیا دلہنپکش دہیش کا بھوکہ نکلیا جہاں شادی کے منڈپ میں بیٹھے دلہے نے نکاح سے پہلے اپنی مانگ رکھی دس لاکھ کیش اور آٹھ لاکھ کی کار کی مانگ پر اڑ گیا ایسا اس لیے کیونکہ دلہے نے بائک کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی اسے تو لگا تھا کہ دلہنپکش اسے دہیش کی چمچماتی کار میں بیٹھا کر بیدا کرے گا لیکن دلہنپکش نے ایسے لالچی دلہے کو قبول کرنے سے انکار کر دی رشتہ جوڑنے سے پہلے رشتہ ٹھکرا دی جہاں آج تھانے میں بیٹھا دلہا صفائی دے رہا ہے کہ معاملی بات پر ہوئی کہا سنی کو دہیش کا رنگ دے دیا گیا دلہن بھی گئی بائک بھی گئی اور عزت بھی دھل گئی نہ تو کار ہاتھ لگی اور نہ ہی دس لاکھ روپے ملی بلکہ تھانے میں بیٹھ کر صفائی دینے کی نوبت آئے سچ کون بول رہا ہے وہ پریبار جو لاکھوں خرش کر چکا ہے یا پھر وہ جو دلہنپکش کی خاترداری کے بار گھریالی آنسو بہا کر خاکی دھاریوں کو گمراہ کر رہا ہے لیکن آج تو دلہے کی زبان اس کے پٹا بھی بول رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نائنساپی ہو انہوں نے تو دہش کی مان کی ہی نہیں تھی انہوں نے گھالی گھٹتا رہے ہیں ایک لڑکے کا مارا انہیں کی بہتینے کی بارا انہیں کی گھٹتا ہوں گھٹتا ہوئی نیکہ پہ ہم تھے ہوا ہم جو بھاکیا ہے ہم نے کی بھئی ہے تم ہمارے مال لوں ہاتھ جوڑے ہم تمہارا آگیا اور کھوڑی سلاوہ کوئی بات نہیں ہم تو ہاتھ جوڑتے جوڑتے ہم کو پیاروں میں نے پکر لیا بھئی ہے تم لوگ چپ ملگان کا میرے مال لوں انہوں نے یہ لگایا کہ یہ تو پچیس لاکھ روپے اور آٹھ لاکھ والی گاڑی مانگ رہے گی ایسا ہمارا کوئی میٹر نہیں ہے نہ پچیس لاکھ روپے کا نہ گاڑی کا ہم نے تو سمان پمان سب اپنی گاڑی میں لاد لیا گا یہ مانگ رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بیٹی ملیا ہماری بیٹی ہے ہوں اب چاہے کتنی ہی صفائی کیوں نہ دیں کتنی ہی دلیلیں کیوں نہ دیں دلہن پکش کی تو ایک ہی مانگ ہے کہ جو پیسے انہوں نے شادی کی تیاری میں خرچ کی انہیں پائی پائی جوڑ کر اس کی بھرپائی کی جائے اب تو شاہد سے نکاح نہیں ہوگا نہ ہی ان کی بیٹی لالچی پریوار کے گھر کی بہو بنے گی ایسے میں دلہ بھی جانتا ہے کہ پکش کس کا مجبوط ہے کاروائی کے ڈر سے دلہے کے سر سے کار کا بھوت اتر چکا ہے اور اس کے پتا رشتے سے پہلے دلہن کو اپنی بیٹی قرار دے رہا مگر اب کوئی چال کام نہ آئے گی اب دلکہ دے میرٹ سماشار پلس انکاؤنٹر نے آج بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے ایک اپیل مستعد رہی ہے اور جن کی ہر اساہت کو سنیے جو کبھی بھی آپ کی دہلیز پر دستک دے سکتی ہے نمسکار